سب سے پہلے جمعہ کو کٹوا دیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک میں تو ان کا خادم ہوں دائیں بھائی علماء اکرام بیٹھیں اور بھائی کیوں فتوہ نہیں دیتے عبرائیم انفیزہ آپ اپنی تقریر کے ادھر بتانا جب تیری دکان کے اوپر کتبہ لٹکا ہوا ہے سادہ شیف تیس روپے کی آلہ شیف پچاس روپے کی خدا کی قسم ہے ادھر لوگ داڑی مڑوا کے جاتے ہیں ادھر آسمان سے پرشتے خدا کی لانت برسا کے ڈاتے ہیں کیوں نہیں فتوہ دیتے علماء اکرام جو محمد کی سنت کو اجاڑے گا اس کی گھر کی روٹی حرام ہے اس کا چندہ حرام یہ ایسا گنوں نہ جرم ہے بیت اللہ کا تواف کرے گا تب بھی گناہگار اعتقاد بیٹھے گا تب بھی گناہگار نماز کے سدنے میں پڑا سبحانہ ربی العالی کہے گا تب بھی گناہگار ہے خدا کی قسم یہ داڑی آپ سمجھتے کیا ہو یہ داڑی اتنی برکت والی میرے عزیز و علماء اکرام نے فرمایا محققین نے تحقیق کی فرمایا جس کے جوڑوں کا درد نہ جاتا ہو جس کے گوڑوں کا درد نہ جاتا ہو کمر کی ریڑ کی ہڈی کا کندوں کا درد نہ جاتا ہو فرمایا ڈاکٹر ازمالیے دوائیاں ازمالی کیا کرو فرمایا جب بھی وضو کرے جتنے کترے پانی کے داڑی پہ رہ جویں سب کو یوں کر کے نہ چھوڑ لے جا جا درد ہو گئے وہاں وہاں پھیر لے وہاں وہاں مل لے اللہ بڑے سے بڑے در سے شفاہت آ فرما دے گا علامہ جلال دیل شیوتی رحمت اللہ علی نے داڑی کے بارے میں لکھا فرمایا جو داڑی لے کے قبر میں جاوے گا فرشتے چہرے سے کپڑا ٹا کے کہیں گے مان رب بک دوسرا فرشتہ کہے گا کیوں سوال کر رہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جا اللہ کو جا کے بطلہ میں اس سے سوال کرنے کی کیا ضرورت اس کے چہرے پر محمد کی سنت نظر آ رہی ہے خوٹ عدو میں آ سے پاس سال پہلے آئل ٹینکر میں آگ لگی پیتیس آدمی روڈ کے اوپر جل کر کوئلہ ہو گئے خدا کی قسم جسم کی نشالدہ ہی نہیں ہو رہی تھی لیکن محمد عربی کی سنت پیتیس کے پیتیس لوگوں کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی جل سکتی ہے نہیں چہرے پر داڑی تھی تو وضوحہ کا یہ نسبت ہے نسبت ایک اور کام تمہیں بتاؤ جب رو رو کے تھک جاؤ دعائی قبول نہ ہوتی ہو اپنی داڑی کو ہاتھوں میں پکڑ کر یوں کر لیا کرو یا اللہ میرے چہرے کو دے کے غصہ آتا ہے محمد عربی کے سنت کو دے کر اللہ تجھے پیار آتا ہے چوم بھی لیا کرو نیت کرو نہیں کٹاویں گے انشاءاللہ رکھ کے دیکھو تو صحیح خدا کی قسم پھر آپ نے سوچا ہاں ہاں روٹی کھاتے ہوئے ٹکڑا زمین پہ گر جاوے چھے دفعہ چممے گا ایک روٹی کا ٹکڑا گر گیا اٹھا کے گلی میں چھے دل کا پڑاؤگا اٹھا کے رکھ دے گا جس کے صدقے سے اللہ نے دو روٹیاں تجھے میرے پیٹ میں اتا فرمائی کالی کملی والے کے صدقے سے اللہ نے کائنات بنائی تجھے اندازہ بھی ہے پچاس رویہ دے کے داڑی کٹا کے آیا یوں کر کے تیری داڑی کے بالوں کو انگلی پر رکھا یوں نالی کے اندر جھٹک دیا خدا پاک کی قصر جب تیری میری داڑی کے بال نالی کی نظر ہوتے ہیں گمبہ دے خزرہ بھی ہلنے لگ جاتا ہے غلامی رسول کا نعرہ لگانے والوں یہ غلامی ہے مرات منانے والوں یہ غلامی ہے لبیک یا رسول اللہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں یہ غلامی ہے جو چار سلنت داڑی کے بالوں کو سبھال نہ سکا حسین کے نانے کی ختم نبوت کی بگڑی کی حفاظت کیسے کرے گا کراچی کے مفتی صاحب نے خواب دیکھا مجھے نام بھی یاد ہے میں نے تیل چار جگہ اظہار کیا ٹیلی فول کر کے منع کر دیا میرا نام نہ لیا کرو کراچی کے مفتی صاحب نے خواب دیکھا پورا گرے بان خون میں بھڑا پڑا تھا مفتی صاحب کہلے گے یا رسول اللہ خون کہاں سے آ رہا ہے پھر نام آنے لگا تھا فرمایا میرے سینے سے آ رہا ہے اللہ کے نبی آپ کے سینے سے خون کیوں آ رہا ہے فرمایا صبح اٹھ کے میرے امتیوں کو بتلا دینا جب تمہارے چہرے پر اس طرح چلتا ہے ادھر تمہارے چہرے پر اس طرح چلتا ہے میں محمد کے سینے پر چھوڑا چلنے لگ جاتا ہے جب آپ پڑھنے پہلی سب میں آگے یار میرے یار کو نراز کر کے میری بیٹھنگ میں آ میں تجھے گھساؤں گا اس کے یار کو نراز کر کے اس کے یار کی سلط کا مزاق اڑا کے اس کے سامنے آ کے بیٹھو ورامتیں برسائے گا کہے گا فرشتہ تھپڑ مار کے سے باہر بگاؤ یہ گندہ میرے گھر کے اندر کیوں آ گیا ہے ہاتھ جوڑتاو خدا کے واسطے کوئی کہتا ملک بچاؤ میں کہتاو نبی کی سنت بچاؤ ملک خود بخود بچ جائے گا کرو آج نیت داری کی خدا کی قصف ابھی ابھی ڈھاک مدینے جائے گی مولا زفر احمد قاسم صاحب ٹھینگ موڑ والے فرماتے ہیں جو سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کرتا ہے اسی وقت فرشتے لے کے اس کا نام حضور کے روزے میں جاتے ہیں بدنی آقا تیرے امتی نے داری سجانے کا ارادہ کیا حضور فرماتے ہیں میرے امتی کا نام بتاؤ نام بتلایا جاتا ہے داری رکھنے والے کا کملی والا نام لے لے کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ جاتا ہے